بھائی امید کرتی ہوں آپ سب قیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے گھریلو مسئلہ گھریلو پریشانی جادو چنلات کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ضرور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اس سے پہلے آپ کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہتیس کی طرف لے کر چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت عائشہ سے بھی یہ مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اور صحابہ اکرام سے بھی ہے اگر عورت اپنی شوہر کے مال سے کچھ خرچ کریں اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہونے یعنی یہ سارا پیسہ برباد کرنے کی نہ ہوتا بہت سی ایسی خواتین مرد کے ہوتی ہیں کہ وہ بس کہتے ہیں کہ شوہر اپنے والدین کو نہ دے دے بہن بھائیوں کو نہ دے دے کوئی سیوینگ نہ کر لے یا کوئی ایسا تو ہم برباد نہیں ایسا نہیں اس کی مطلب وہ اپنی شوہر کی جمع بونجی جو ہے برباد نہ کر تو اسے خرچ کرنے کا سواب ملے گا شوہر کو بھی اس کا سواب ملے گا کیونکہ اس نے کمائیا ہے اور خزانجی کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ سواب کی نیت سے دوسروں کو ایک ذرہ بربر بھی دیتے ہیں تو یقین مانے اس کا بھی اللہ پاک سواب دیتے ہیں اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں یہ حدیث بہت زیادہ جو ہے صحابہ اکرام سے بھی منصوب ہے اور یہ ویسے بخاری شریف کی حدیث ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ جب حدیث سنتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ بخاری شریف سند والی ہے آج کل بہت سے لوگ توبہ نعوذ بلاللہ پاک معاف کرے بہت سے اسی باتیں خود سے بنا رہے ہیں تو سنت کی احادیثوں پر جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ اس کا سواب ہے نہ کہ آپ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کی احادیث سنیں وہ احادیث نہ ہو تو پھر انسان گناہ میں آ جاتے ہیں آج جب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا ہر کوئی آپ کی بات مانے گا ہر کوئی آپ پر مہربان ہوگا آپ کو پیارے جو آپ سے روٹ کر جا چکے ہیں جو ناراض ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے چاہت نہیں کرتے جو آپ کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے ہیں جو آپ سے بہت ناراض ہیں سالوں سے ناراض ہیں دور ہیں ملک سے باہر ہیں ان کو دیوانہ بنانے کا تڑپانے کا ان سے جو ہے آپ دلی انس رکھتے ہیں نہیں کریں وہ اپنے قدر نہیں کرتے ان کو اپنا بنانے کا یہ وظیفہ ہے ایک سو گیارہ مرتبہ آج جو میں آپ کو اس میں مبارک بتانے لگی ہوں آپ وہ کریں انشاءاللہ اگر آپ یہ وظیفہ طریقے سے کرتے ہیں اور جو میں عمل اس کے بعد بتاؤں گی اگر وہ آپ طریقے سے کرتے ہیں تو کامیابی یہ کامیابی آپ کو اور کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی سورہ جو ہے اخلاص کل ہو اللہ ہو احد آپ نے پڑھنی ہے اب آپ اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ اختیار کریں آپ نے کیل لینی ہے ایک کیل آپ نے لینی ہے کیل کے پر پڑھائی کریں اب کیل ایک ہی لے پڑھائی جو آپ نے سورہ خیاس کی کرنی ہے وہ 101 مرتبہ نام لے کے کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کریں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس کی والدہ کا نام نے پتا تو آپ اس کے جگہ امہ ہوا بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نمبر تین روشنی نہ ہو جس جگہ وہاں پر عمل کریں شور نہ ہو روشنی نہ ہو اگر روشنی ہے بھی تو بہت کم ہو جیسے کینڈل موبتی کی روشنی ہوتی ہے کیل کے اوپر آپ پڑھائی کریں دم کریں کسی اونچی جگہ صبح اٹھ کے وہ کیل دیوار میں لکڑی میں ٹھوک دیں وہ کیل آپ جتنی آپ نے کسی کے اندر طلب ایک دن کا یہ عمل ہے واضح آپ کو فرق پتہ لگ جاتا ہے جیسے کیل آپ دیوار میں لگا دیتے ہیں یہ کسی لکڑی میں لگا دیتے ہیں اونچی جگہ بھی آپ یقین مانیں کہ آپ مطلب کہ آپ کو جب لگے آپ نے اپنے پیارے کو مطلب کہ مسخر کرنا ہے تو اس مطلب کہ اتنی کیل دیوار میں لگائیں کہ آدھا حصہ باہر ہو آدھا حصہ اندر ہو ٹھیک ہے جب بھی آپ کو کمی محسوس ہو محبت کی چاہت کی اس پیارے کی طرف سے تو اس کیل کے اوپر ایک دفعہ زور سے پھر کوئی چیز ماریں ایک دن کا عمل اتنا بے قرار اتنی محبت کہ آپ کی سوچ کیل پاک ہونی چاہیے کیل نیا ہونا چاہیے کیل سٹیل کا ہونا چاہیے لوہے کا بھی ٹھیک ہے لیکن سٹیل کا کیل دیوار میں لگنے میں آسانی سے لگ جاتا ہے نمبر دو جائز کام کے لیے کریں میاں بیوی یا پھر رشتوں کی بندش کے لیے یہ عمل کریں جس کے گھر رشتے نہ آ رہے ہیں وہ عمل کر کے یہ کیل دیوار میں لگا لیں رشتہ آئے اگر آپ کو ڈر ہے کہ یہ جواب دے دیں گے کیل پہ زور سے دو تین دفعہ ضرور لگائیں آپ کے گھر اس کا جواب فاضح آ جائے گا چیک ہے آپ یہ عمل کریں اگر آپ کوئی کاروباری سلسلے میں یا کسی کو مہربان کرنا ہے کسی سے اپنی بات منوانی ہے کوئی آپ سے ناراض ہے کوئی آپ سے بات نہیں کرتا ہے تو یہ عمل کر کے جانے سے پہلے کسی کو منانے کے لیے کرنے کے لیے پھر کیل کے اوپر دو سے تین مرتبہ ہلکا سا کچھ چیز مار کے تو پھر جائیں یقین مانے کبھی نامید نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں پڑھائی آپ اچھے کے لیے کیسے کر لیتے ہیں باپ وزو اور جائے نماز دونفل اگر حاجت کے پڑھ کے آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی نامید نہیں ہوں گے اسے کے ساتھ اسپہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دفعوں بیادر کے گا اللہ حافظ